اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے آلو گوشت ٹھیک ہے ٹپیکل سٹائل کا جو ملتان میں آلو گوشت بنتا ہے نا وہ اس کی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں ریسپی یہ ہے ہاف کے جی کے قریب مٹن میرے پاس یہ درمیانے سائز کے پیاز ہیں یہ دو ٹاماٹر ہیں اور یہ ہے دو عدد علائچیاں اور ایک اس میں ہے بادیان کا پھول یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایسے ٹوٹا ہوا ہے اس کی پتیاں سی ہیں ایک پھول یہ میں نے استعمال کرنا یہ میں ابھی نہیں ڈالوں گی میں سٹیپ بے سٹیپ آپ کو چیزیں بتاؤں گی جو جو میں اس میں استعمال کر رہی ہوا یہ چھے سے ساتھ جوہیں ہیں میرے پاس لسن کے سب سے پہلے میں نے پیاز اور لسن کو کرنا ہے فرائے چلے آئیے چلتے ہیں ریسپی کی جانب اور سٹارٹ کرتے ہیں کس طرح سے ہم نے سٹارٹ لینا ہے جی سب سے پہلے تو میں نے آئیل کا استعمال کر لینا ہے آئیل آپ اپنی مرضی کے مطابق لیں جتنا آپ نے استعمال کرنا ہے تقریبا میرے پاس یہ آٹھ سے دس ٹیبل سپون میں نے اس میں آئیل ڈال دیا ہے سب سے پہلے میں ڈال دوں گی یہ پیاز اور لسن ٹھیک ہے اس کو فرائے کروں گی یہ فرائے ہو جائیں گے تو میں اس میں گوش ڈال کے فرائے کروں گی پھر ہم نے اس کو گلنے کے لیے رکھنا ہے میں اس کو کوکر میں نہیں بنا رہی ہوں اسی طرح سے کھلا بناوں گی پتیلی میں تو آپ کو چاہے تو آپ کوکر میں بنا لیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ گوش کو اچھی طرح سے کریں گی فرائے یہ پیاز اور لسن کا جب کلر چینج ہو جائے گا تھوڑا گولڈن براؤن ہو جائیں گے تب میں اس میں ایڈ کروں گی گوشت لسن ادھرک کا پیسٹ بھی میں استعمال کروں گی لیکن وہ ابھی نہیں سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کون کون سی چیز کس کس وقت کروں گی استعمال یہ دیکھیں پیاز کا جو ہے وہ کلر چینج ہو گئے اور ساتھی لسن کا بھی ٹھیک ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ گوشت اور اس کو کر لوں گی میں فرائے جب تک کہ اس کا کلر بھی لائٹ گولڈن نہ ہو جائے ٹھیک ہے گوشت کو فرائے کر لینا ابھی میں نے سویسرک لسن اور پیاز کے ساتھ جو ہے وہ گوشت کو میں فرائے کر رہی ہیں یہ دیکھیں گوشت میں جو ہے وہ اپنا کلر چینج کر لیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی دو کٹے ہوئے ٹماٹر ساتھی اس میں میں ڈال رہی ہوں ہاں ہاف ٹی سپون ہلدی ون ٹی سپون نمک کا کیونکہ میں لسن ادرک جو ہے وہ کونڈی ڈنڈے کے اندر پیچتی ہوں تو اس میں بھی کھوڑا سا نمک ڈالتی ہوں ورنہ لسن جو ہے وہ کافی اس میں اچھلتا ہے اور ساتھ ہی جو اس میں یہ بادیاں اور الائچی ہے نا یہ میں لسن ادرک کے ساتھ ہی اس میں پیچوں گی ٹھیک ہے میں نے اس میں ڈال ہے ہلدی نمک اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون لال میٹ پاودر ٹیک ہے اور ساتھ ہی اس میں ڈال دینی ہے دو سے تین دار چینی کی ڈنڈیاں اس کو تھوڑا سا میکس کر کے اب میں اس میں تقریباً دو گلاس پانی ڈال دوں گی اور اس کو گلنے کے لیے رکھ دوں گی پہلے فلیم رکھوں گی تھوڑا ہائی جیسی یہ پکنا شروع ہوگا تو میڈیوم فلیم کے اوپر میں اس کو تقریباً 45 منٹس کے لیے پکاؤں گی 45 منٹس میں آلموس گوش جو ہے ہمارے پاس گل جاتا ہے کچھ گوش جو ہے وہ پھر آلووں کے ساتھ بھی گلے گا ٹھیک ہے آلو میں اس میں استعمال کروں گی تین سے چار یہ دیکھیں اب میں نے اس میں دو گلاس پانی ڈال دینا ہے اس کو میں کبر کر دوں گی پکنے کے لیے جب تک کہ یہ گلنا چاہے یہ دیکھیں گوش جو ہے وہ تقریباً گل چکا ہے اب میں نے اس میں کیا کرنا ہے کہ اب میں نے اس میں ڈال دینا ہے ون ٹیبل ٹیبل سپون کے قریب یہ دھنیا اور ون ٹی سپون اس میں ڈالوں گی میں زیرا اور یہ لسن ادرب کا پیسٹ ہے جس کو میں نے بادیان اور الائچی کے ساتھ پیسا تھا ٹھیک ہے یہ لسن ادرب کا پیسٹ ہے تقریباً ون ٹیبل سپون اب میں اس میں یہاں پر ڈالوں گی ایک پیالی دہی یہ ڈال کر میں اچھے سے کر لوں گی اس کی بھونائی جب بھونائی ہو جائے گی پھر میں اس میں ڈالوں گی یہ دیکھیں پانی جو ہے دہی کا وہ آل موسٹ ڈرائی ہو چکے اب میں اس میں ڈال دوں گی دس سے بارہ کالی مٹچیں اور اچھے طرح سے جب یہ پانی ڈرائی ہو جائے گا تو میں اس میں آلو ڈال کر اونٹر ہوں یہ دیکھیں اب آئل جو ہے وہ چکڑی بن اوپر آ رہا ہے اب میں نے ڈال دینے آلو تین سے چار کٹے وے اور تھوڑا سا ان کو بھونوں گی میں پھر اس میں میں ڈال دوں گی پانی جتنا بھی آپ شوربہ رکھنا چاہیں ٹھیک ہے میں دو گلاس پانی کا استعمال کر رہی ہوں اس کو اچھے طرح سے بھون کے اس میں میں پانی ڈال دوں گی یہ دیکھیں ابھی میں فلیم کو ہائر رکھوں گی جیسے ہی اس میں بوائل آنے لگے گا تو میں میڈیم فلیم پر اس کو تقریباً بارہ منٹ تک پکاؤں گی کیونکہ آلو آج کل کے جو ہیں وہ تھوڑا دیر سے گلتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آلو بھی گل چکے ہیں میں نے تقریباً دو تین منٹ پہلے اس میں ہری ملچن ڈال دی ہیں تاکہ وہ اچھے طرح سے وہ ہو جائیں تھوڑی سی سوفٹ ہو جائیں اب میں اس میں تھوڑی سی ڈال رہی ہوں کسوری میں تھی اور انڈ پہ ڈال رہی ہوں میں اس میں دھنیا ٹھیک ہے اب میں اس کو کر لوں گے ڈیش آؤٹ اور آپ کو دکھاتی ہوں اس کے فائنل لک دیکھیں جی آلو گوش کو میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے یہ ہے اس کے فائنل لک ضرور ٹرائی کیجئے گا اس طریقے کا ٹیپیکل ملتانی آلو گوش آپ کو بہت پسند آئے گا جلدی سے کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ کیجئے شیئر اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے ٹیک کیر اللہ حافظ